بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرگرام بصیرت میں آپ کو خوشاندید کہتے ہیں آج کا عنوان بہت دلچسپ ہے اور آج کی حالات پر گہری نظر ڈالنے کے بعد اس عنوان کا انتخاب کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم کے لیے جن غزاؤں کا ضروری ہوتا ہے ان غزاؤں کے بغیر انسانی وجود دن بہ دن کمزوری کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں انسان کے جسم کے لیے جو انسان کی صحت کے لیے جان کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں تو ان سے بچنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ انسانی صحت اور انسانی جسم محفوظ رہے تو جیسے انسان کے جسم کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو ان کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور جن سے بچنا ضروری ہے تو ان سے دور رہنا بھی ضروری ہے ایسے ہی معاشرے کے اندر بھی کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور کچھوں سے بچنا ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عدیث جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس معاشرے میں یا جس قوم میں جس ریاست میں پانچ گناہ عام ہو جائیں تو وہ معاشرہ امن کا معاشرہ نہیں رہتا اور سکون کا معاشرہ نہیں رہتا جیسے انسان کے جسم میں اضافی چیزیں انٹر ہونے سے یا کوئی ایسے بیماری آنے سے انسانی صحت برقرار نہیں رہتی تو ایسے ہی وہ معاشرہ بھی امن کا معاشرہ نہیں رہتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزیں انشارت فرمائی ہیں کہ جس معاشرے میں یہ پانچ برائیاں یہ پانچ گناہ پائے جائیں تو اس معاشرے میں پانچ عذاب خداوندی نازل ہوتے ہیں ان میں سے پہلا گناہ جس معاشرے کا حصہ بن جائے جس قوم کا حصہ بن جائے جس ریاست کا حصہ بن جائے تو اللہ جلل جلالہ اس گناہ کے بدلے میں اس قوم پر ایک عذاب نازل کرتا ہے پہلا جو گناہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا قَالَ مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ إِلَّا أَلْقَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّوْبَ حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہو جائے اور سریعام خیانت ہونے لگے تو اللہ عزوجل اس قوم کے دل میں دشمن کا روب ڈال دیتا ہے وہ قوم بوزدل ہو جاتی ہے اس قوم نے کبھی ترقی نہیں کرنی وہ قوم کبھی آگے بڑھ نہیں سکتی جس قوم میں خیانت سریعام ہو جائے تو آپ اپنے حالات میں اپنے معاشرے میں اپنے ملک میں اپنے محول میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس قدر بد خیانت ہو چکے ہیں اور اس برائی سے ہم نے بچنا ہے اگر ہم نہ بچے تو ہم کمزور ہو جائیں گے بوزدل ہو جائیں گے اور ہمارے دشمن ہم پر غالب اور روبدار ہو جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور برائی کا ذکر فرمایا فرمایا کہ جس قوم میں وَلَا فَشَسْ زِنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا قَسُرَ فِيهِمُ الْمُوتِ حضور فرماتے ہیں جس قوم میں زنا عام ہو جائے تو اللہ اس کے بدلے میں عذاب نازل کرتا ہے اس قوم میں بکسرت موتیں ہوتی ہیں انسان مرنا شروع ہو جاتے ہیں مختلف وبائیں آ جاتے ہیں عذاب خداوندی نازل ہو جاتا ہے کبھی زلزلے آتے ہیں کبھی تماغوں کی صورت میں مختلف صورتوں میں انسان کی موت قسرت میں واقع ہوتی ہے تو جو قوم زنا کے برائی میں بھنس جاتی ہے وہ قوم موت کے چکر میں زنا کو کہا جاتا ہے کہ یہ فنہ ہے اس میں انسان فنہ ہو جاتا ہے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں رشتی ٹوٹ جاتے ہیں دشمنیاں پڑ جاتے ہیں ساتھ ساتھ پشتوں تک انسان کی زندگی محفوظ نہیں رہتی تو اس زنا کی برائی سے بچیں تاکہ عذاب خداوندی کے عذاب سے بچ سکیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عذاب کا ذکر یہ بھی فرمایا فرمایا وَلَا نَقَسَ قَوْمُ الْمِكِيَا لَا وَالْمِيزَانَا اِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الْرِزْقُ حضور فرماتے ہیں اگر کسی قوم میں ناب طول میں کمی کرنے لگ جائے جو قوم ناب طول میں کمی کرنے لگ جائے تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس قوم کی روزی کاٹ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم ناب طول میں کمی کرتے ہیں قرآن کے اندر بشمر آیات موجود ہیں کہ ناب طول میں کمی کرنے والے کی بربادی ہو قرآن کے اندر موجود ہے تو جو قوم بھی ناب طول میں کمی کرتی ہے کسی چیز سے بھی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کی روزی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے روزی کاٹ دینا کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزی بے برکتی ہو جاتی ہے تو بے برکتی روزی اگرچہ وافر مقدار میں بھی ہو لیکن وہ کم ہی رہتی ہے سکون نہیں دیتی امن نہیں دیتی اور بابرکت روزی اگر کم ہو لیکن وہ کبھی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی تو ہم بابرکت روزی حاصل کرنے کے لیے ناب طول میں کمی کرنے کے وجہے ناب طول میں پورے طور پر اسے استعمال کریں تاکہ اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے اور ایک عدیس کا آخری حصہ بڑا دلچسپ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک گناہ کا ذکر فرمایا اور اس کی سزا بھی جو عذاب خدواندی کی صورت میں وہ بھی بیان فرمائی ہے فرمایا حضور فرماتے ہیں جو قوم نہاق فیصلہ کرنے لگتی ہے تو اللہ اس قوم پر یہ عذاب نازل کرتا ہے اس میں خون ریزی پھیل جاتی ہے قتل و غارت عام ہو جاتی ہے انسانی جان محفوظ نہیں رہتی تو جس قوم میں نہاق فیصلہ کیا جائے جھوٹا فیصلہ کیا جائے اور عدالتیں بکنے لگیں اور یہ نظام جب اس طرح کو ہو جائے تو اس صورت میں ہمارے قوم کے اندر خون ریزی پھیلنے کے خدشات ہیں آئیے نہاق فیصلہ سے بچیے اپنے رب کو اور اپنے نبی کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کیجئے آج تو چند ٹکوں کے لیے آپ شاید فیصلہ کر دیں پیسہ لے کر کسی کے حق میں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کر دیں لیکن قیامت کے دن یہ سارے فیصلے ہو جانے ہیں اس برائی سے بچنے کے لیے کوشش کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں خون ریزی کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور آخری عدیث کا حصہ جو حضور علیہ السلام نے پانچ فی گناہ کا ذکر فرمائے جس قوم میں پانچ گناہ ہوں تو اللہ اس پر پانچ عذاب نازل کرتا ہے پانچ فی گناہ اور اس کا عذاب کیا ہے حضور فرماتے ہیں وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِلْعَهَدِ إِلَّا سُلِّطُ عَلَيْهِمُ الْعَادُوُ عقیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم عادشکنی اور بد عادی کرنے لگتی ہے تو اللہ اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے کہ اس کے دشمن کو غالب و مسلط کر دیتا ہے اس پر اس کو دشمن اس پر مسلط تب ہوتا ہے جب وہ عادشکنی کرنے لگتی ہے تو آئیے ہم اپنے معاشرے میں ان سارے گناہوں کا تجزیہ کرتے ہیں اگر یہ گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی ہمارے معاشرے میں ہماری زندگی میں ہمارے محول میں ہمارے دفتر میں ہمارے مزاج میں ہمیں دکھائی دیتا ہے ہم خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں مجھے یقین ہے اگر ہم ان پانچ گناہوں سے بچ جائیں گے اللہ کے پانچ اصابوں سے محفوظ ہو جائیں گے دعا ہے اللہ عزوجل ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی راہوں کا مصافر بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعُ الْمُبِينُ